ہارون آباد کے ہلکہ این اے 163 اور پی پی 241 پہ سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے سیاسی جور طور بھی اپنے عروج پر ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے رانہ دلبر راہیل سے جی رانہ دلبر بتائے گا کیا صورتحال چل رہی ہے جی بلکل ہارون آباد میں اس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہے اگر بات کی جائے این اے 163 کی تو اس کا ہلکہ ہارون آباد فوٹا پاس فکیر والی مروڈ تک محدود ہے اور یہاں اس وقت دو پارٹییں ایسی ہیں جن کے درمیان میں بہت زیادہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا جن میں سے نور حسن تنویر صاحب ہیں جو انتخابی نشان شیر مسلم لیگ نون کی طرح سیلیکشن لڑیں گے انہوں نے دوزار اٹھارہ میں بھی یہاں سے جیت کا سہرہ اپنے سر پر باندھا تھا اگر اسی طرح بات کی جائے مسلم لیگ زیاہ کے حوالے سے تو یہاں سے اجازل اکساب ان کے مدے مقابل رہیں گے اور ان کا دونوں میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا اسی طرح پی پی دو سو اکتالیس کی بات کی جائے تو ڈاکٹر مزر اقبال جو کہ پہلے بھی یہاں سے ایم پی اے رہے چکے ہیں دوزار اٹھارہ میں اس وقت بھی ان کو دوبارہ مسلم لیگ نون کی طرح سے ٹکٹ ملا ہے اور ان کے مدے مقابل جو ہیں وہ مسلم لیگ زیاہ کے چودی غلام مرزا ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو یہ پہلے بھی بہت کم ووٹوں کی وجہ سے ان سے شکست پذیر ہوئے تھے لیکن اس دفعہ ان کا بہت زیادہ کانٹے دار مقابلہ آپس میں ہوگا اگر یہاں بات کی جائے شوکت بسا صاحب کی تو ان کا اس وقت تک کاغذوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ہے جس کی وجہ سے یہ دو پارٹی ہیں ہی آپس میں مدے مقابل رہیں گی اور ان دونوں کا آپس میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے